بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گورک شقدل والے گنڈے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی کام کرتے کی نہیں کرتے یا آپ صرف ان کا ایسا ہی رہتا ہے تو ابھی میں یہاں سے نکل رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کڑی مٹی میں اور دھوپ میں دن کے تس گیارہ بز رہے ہیں کڑی دھوپ میں اور یہ لوگ یہ دیکھئے جی کہا ہے اس میں جو ٹرین سے ایکسرینٹ ہو کر کے پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے تو وہاں سے ان ٹکڑوں کو اٹھا کے بیگ میں رکھنا اور کڑی دھوپ میں آ کر کے ایک یہ لوگ لگا چکے ادھر یہ سمادھی ہے دوسری یہ لوگ کھوڈنے لگ رہے ہیں خاورے سے مطلب کتنا کٹھن محنت کا ان کو کوئی سیلری نہیں ملتی یا اس سے ان کو کوئی لعب نہیں ہوتا لیکن نشوارت سیوہ جسے کہتے ہیں وہ باسطم میں یہ ہوتی ہے جہاں ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی کڑی دھوپ میں نکلنا مسکل ہو رہا ہے کہ ٹینننگز ہو جائیں گی سنورن ہو جائے گا اور یہ اتنی کڑی مٹی میں پھاوڑا چلا کے خود کے اور یہ گائم آتا ہے اس میں اور سمادھی لگانے کے لیے پرتبط ہے باری باری سے نمبر لگا لگا کے ایک دو ایک کے بعد ایک کھو دیتے ہیں کیونکہ کڑی مٹی ہے ایک آدمی پوری طاقت کے ساتھ میں اس کو نہیں کھوڑ سکتا کوئی جی سی بھی نہیں کوئی مسین نہیں سارے کام ہرڈ برگ محنت کیول اسی کے بل پہ تو یہ ہوتی ہے نشوارت سیوہ ہم لوگ دو کتوں کو یا گائے کو روٹیاں کھلا کے اپنے آپ کو بہت بڑا واقت سمجھ لیتے ہیں یا بہت بڑا پروپکار ہی سمجھ لیتے ہیں سچا یہ ہے کہ بہت سارے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ان کا کوئی ویڈیو وغیرہ کوئی کچھ نہیں آتا یہ لوگ سانتی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں جہاں بھی جو بھی ملا جہاں سے بھی دکھا جہاں سے بھی نیوز آئی وہاں جا کے اپنا کام کرنا اس کی زندگی اسی میں بجرتی ہے نہ کوئی سیلری نہ کوئی پیسے اپنا گھر کا کام چھوڑنا گھر والوں کی اُلٹی سیدھی سننی اور اپنے کام میں سن لگن رہنا سلیوٹ ہے ایسے لوگوں کو تینکیو